انیل آپ جیسے بھارت میں اس سمیں ہول سیل پرائس انڈیکس تیس سالوں میں سب سے زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے پر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے تو ہمارے جو میڈل کلاس درشک ہیں انہیں یہ بتائیے کہ وہ اس سمیں پر انہیں اپنا پیسہ نویش کرنا ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے یا اپنے پیسے کو بچا کر رکھنا ہے سیوینگ کرنی ہے یعنی اس پوری ستیتی کا اس آرثک مندی کا سامنا کیسے کرنا ہے اس کے جو استر شستر ہیں وہ پہلے سے ہی ہمیں نکال کر رکھ لینے چاہیے تو وہ شستر کون سے ہوں گے جی سریعام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ماحول خراب لگے آپ کو لگتا ہے کہ فکس انکم میں آپ یا ایف ڈیز میں بینک میں ڈیپوزٹس رکھ لیں یا پھر آپ سونا خریدنا پسند کرتے ہیں چلو یہ تو سیف ہے آرثک مندی میں سب سے بڑی سمجھا ہے یہ کہ جب مندی آتی ہے تو ایسا نہیں کہ ایکویٹی مارکٹ کریش کرتے ہیں لگ بگ ساری ایسٹ کلاس چاہے وہ ایکویٹی ہو چاہے فکس انکم ہو وہاں پر نقصان ہوتا ہے سونے چاندی کے دام عام طور پر یہ مان کر چلتے کہ بڑھتے ہیں لیکن سونے کے دام اور سونے میں جو ریٹرن آتا ہے وہ ہمیشہ انفلیسنج مہنگائی سے جڑا ہوتا ہے جتنی مہنگائی بڑھے گی اتنے سونے کے دام بڑھتے ہیں لونگ ٹم میں اب جب مہنگائی کو کابو میں لانے کے لیے ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو پھر سونے میں بھی بڑی تیجی بن کر ریٹرن بنے گا اس کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے دوسری طرف مہنگائی کو کابو میں لانے کے لیے جس جو پریاست ہو رہے ہیں اس سے دوسری کموڈیٹیز کے دام کم ہوں گے تو جو کموڈیٹی پیدا کرنے والے جو سارے بزنسے سے ان کے لیے خراب بات ہے کرنسیز نیچے گرٹی ہے تو کہیں بھی کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے ایسے میں جو ایک عام میڈل کلاس آدمی ہے اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے پہلی چیز اپنے خرچوں کو کم کریں کیونکہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہے یہ سارا کام تب کیا جاتا ہے جب ایکونومی بڑی مجبوط ہو سب ماہول اچھا ہو نوکریہ بہت ساری ہو انٹرمنٹس بھر بھر کے مل رہے ہو اور سب کو لگتا ہے بہت پرفیکٹ سمجھ ہے اور اسی وقت بازار ٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مہنگئی ٹاپ پر آتی ہے اور وہاں سے سینٹرل بینک اسے نیچے کی کوشش کرتے ہیں اس سمجھ میں ویسے دیکھا جائے تو آج اتنی مہنگئی ہونے کے بعد ہاہا کام ہے کیونکہ لوگوں کی کمائیں لوگوں میں پاس پیسے ہیں تو جیسے سے یہ پیسے کم ہوتے جائیں گے ویسے دکھتے بڑے گی تو آنے والے سمجھ کے لیے پہلی چیز اپنے خرچے ابھی سے کم کر لیجئے دوسری چیز اسیٹ کلاس آپ کی خطرے سے کھالی نہیں ہے اس لئے بہتر آپ پیسے شورٹ ٹم ڈیٹ فنس میں لگائیں جو چھوٹے سمجھ کے لیے آپ کے لیے ایف ڈیز ہو سکتے ہیں اس سمجھ پانچ سال دس سال آٹ سال کی ایف ڈی میں لگانے کا وقت نہیں ہے اس سمجھ صرف تین مہینے چھ مہینے کے ایف ڈی میں لگائیں پیسہ کیونکہ جیسے جیسے بیاز دریں بڑھیں گی آپ کے کرج کی ایمائی تو بڑھ جائے گی ساتھ میں ڈیپوزٹ کی دریں بھی بڑھیں گے تو اگر آپ نے ابھی سے پانچ سال کے لیے لگ کر دیا ایف ڈی کر دی تو بڑھی بھی بیاز دروں کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا تو شورٹ ٹم کے لیے ابھی پیسہ لگائیں اور جیسے جیسے بیاز دریں اچھی سیچیویشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کل آنے والی تکلیف کی تیاری کرنی ہے اور شورٹ ٹم کے لیے پیسہ لگائی ہے ہاں جب مندی آ جائے بہت خراب ہو تب آپ کو ایکوٹی گول جیسے اچھی ایسٹ کلاس میں اس وقت پیسہ لگائیں جب یہ سارا کچھ ہو جائے ابھی شروعات ہوئی ہے ابھی ایکشن کی شروعات ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہاں سے آگے آنے والا سمیں ہمیں تھوڑا مشکل بڑا رہے گا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کیش رکھیں اپنے پاس بینک بیلنس بنائے رکھیں شورٹ ٹم فکس ان کا پیسہ لگائیں اور جب موقع ملے ماہول خراب ہو آپ ایکوٹی جیسی رسکی ایسٹ کلاس میں گول جیسے انویسمنٹس کی طرف جائیں گے تو وہاں سے جو ملیں گے وہ بہت بہترین ہوں گے اور بہت فائدے من ہوگے ایک اور چیز سدھر جی جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مندی سے ڈر سب کو لگتا ہے لگنا بھی چاہیے اب تک ایسی امریکہ میں چودہ ایسے موقع آئیں جہاں ریسیشن ہوئے چودہ موقع آئیں لیکن ہر ریسیشن کے بعد بازاروں میں ہر طرح کے بازاروں میں تیجی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں نا ہم نے سو سنسک شروع کیا تھا اور بیانلیس سال تیانلیس سال میں سو والے آج بھی پچپن ہزار ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چالیس پینتالیس سال میں پانسو پچاس گناہ ریٹن اگر سنسک شروع میں آتا ہے ہر مندی کے بعد بڑی تیجی بنتی ہے اسے والے جو لیولز ہوتے ہیں اس سے اوپر بازار جاتے ہیں بس تیاری ہماری یہ رکھنی ہے کہ اس مندی کے وقت ہم موقع کو لے پائیں اور اس کے لئے تیار رہیں تو تھوڑی سامدھانی یہ بھی رکھیں گے تو آپ کے لئے آگے بہت بہترین موقع بنیں گے جی